اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست شیخ شفاق اور سواگت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب چینل جے کے جاوب آلٹرز میں پھر نئے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ گئیز آپ سب جانتے ہیں کہ جے انڈ کے گورنمنٹ نے ایناؤس کیا ہے کہ ٹین تھاوزنڈ پلس ویکنسیز کو فل اپ کیا جائے گا سو ان ویکنسیز کو کیسے فل اپ کیا جائے گا ان کے لیے رولز کیا رہیں گے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل جے کے جاوب ریڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جالدی سے سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن پر پریس کر کے آن کرنا تاکہ آپ کو جے انڈ کے کا ہر کوئی اپ ڈیٹ مل سکے ٹین تھاوزنڈ پلس ویکنسیز کو فل اپ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ سپیشل رولز بنائی ہے ان رولز کو انہوں نے ایک سپیشل نام بھی دے کے رکھا ہے تا جموائیڈ کشمیر اپوائنمنٹر کلاس 4 تو سپیشل ریکروٹمنٹر رولز 2020 اور جو یہ ویکنسیز ہیں ان کو یوٹی کیاڈر لیاؤل پر فل اپ کیا جائے گا پہلے تو سٹیٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب سٹیٹ نہیں رہا اب یوٹی ہے سو ان کو یوٹی کیاڈر لیاؤل پر فل اپ کیا جائے گا ڈیوزن لیاؤل پر بھی اور ڈسٹرک لیاؤل پر بھی ان کو فل اپ کیا جائے گا اور ان سب پوسٹ کے لیے جے کے ایسس بھی ایک سنگل نوٹیفیکشن ایشو کرے گا اور ان پوسٹ کے لیے صرف وہی اپلائی کر پائے گا جو جے ان کے کا ڈومیسائل ہوگا اور آپ کو اس کے لیے ایک ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ بھی بنانی پڑے گی لیکن اگر آپ پہلے ہی بناوگی تو کوئی بات نہیں نہیں بناوگی تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پہلے اس کی ضرورت پڑھنے والی نہیں ہے جب آپ کی سیلیکشن ہوگی تو ہی آپ کو ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اس کی لیے ایج، ایلجیبیلٹی اور ایجکیشنل کالفیکشن کیا رہی گی وہ انہوں نے ایک رول کے اندر دیکھے رکھا ہے اس کی لیے میں آپ کو جلد ہی ایک نیا ویڈیو پروائیڈ کروں گا اور انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جو یہ 10,000 پلس ویکنسیز کو فل اپ کرنا ہے اس کی لیے آپ کو صرف ریٹن ٹیسٹ دینا ہے اور کوئی انٹرویو نہیں ہوگا تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ یوٹی کیاڈر کا پروسیجر مینشن کیا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ انہوں نے ٹوٹل مارکس ہنڈر دیکھے رکھے سو ٹوٹل مارکس ہنڈر ہے اور ہنڈر میں سے آپ کو 85 مارکس کے لیے آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینا پڑے گا اور جو بھاگی مارکس بجے ہوئے 15 مارکس ان 15 مارکس کا کیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے تو ان 15 مارکس میں سے 5 مارکس ان کو دیے جائیں گے جن کی فیملی میں کوئی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کی فیملی کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں رہ چکا ہے یا نہیں ہے تو کوئی 5 مارکس ملیں گے ہی ملیں گے اس کے بعد اگر کوئی ویڈوڈ ڈیورسٹر مومن جوڈیشری سپریٹر مومن یا کوئی آر فنگرل ہے تو اس کو بھی 5 مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد جو کیجول ورکر ہے کیجول لیور پریویس پانچ یئر سے جو کیجول ورکر ہے تو ان کو بھی 5 مارکس دیے جائیں گے تو اس کے بعد اگر ہم نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈیو جنرل کیاڈر ہے ڈیو جنرل کیاڈر کے لیے آپ کو ٹوٹل ہنڈرڈ پوائنٹس ملتے ہیں ہنڈرڈ مارکس اور ہنڈرڈ میں سے آپ کو ایٹی کے لیے ریٹن ایکزام دینا پڑے گا ریٹن ٹیسٹ ایٹی مارکس کے لیے ہوگا اور جو ٹوانٹی مارکس بجے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو پانچ مارکس ان کو ملیں گے جن کا ہوم ڈیو جن ہوگا آپ سب کو پتا ہے کہ جو مو اور کشمیر میں دو دیو جنرل ہے ایک جو مو اور ایک کشمیر اگر دیو جن کشمیر کے لیے ویکنسیز آئی ہے کیا جو مو والا اپلائی کر پائے گا بلکل کر پائے گا لیکن اگر آپ دیو جن کشمیر میں رہتے ہیں اور آپ کے دیو جن میں ویکنسیز آئی ہے اور جو مو والا اپلائی کرے گا جو مو والے کو یہ پانچ مارکس نہیں ملیں گے لیکن آپ کو مل جائیں گے کیونکہ آپ کا ہوم ڈیوجن کشمیر ہی ہے سو آپ کو یہ پانچ مارکس دے جائیں گے اور اس کے بعد سیم پراز پانچ مارکس ان کینڈیڈیٹس کو دے جائیں گے جن کی فیملی میں کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلائن نہیں ہے ویڈوز ڈیورسر رومین جوڈیشلی سپریٹ رومین یا پھر کوئی اور فنگرل ہوگی تو ان کو پانچ مارکس دے جائیں گے پانچ مارکس ان کو دے جائیں گے جو کیجول ورکر ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ فراسس سیم ہے اور اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈسٹک ایڈر ہے سو ڈسٹک ایڈر کے لیے بھی یہاں پہ 100 مارکس ہے اور 100 میں سے 75 کے لیے آپ کو ریٹن اگزام دینا پڑے گا اور جو 15 مارکس بجے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا تو میں سے 10 مارکس ان کو دیے جائیں گے جن کا ہوم ڈسٹک ہوگا مان لو اگر آپ ڈسٹک کلگام میں رہتی ہے کیا ڈسٹک انتناغ والا یہاں پہ اپلے کر پائے گا ڈسٹک بڑھگام کا کوئی اپلے کر پائے گا ڈسٹک جمہو کا کوئی اپلے کر پائے گا یا پھر کوئی اور ڈسٹک یہاں پہ اپلے کر پائے گا ضرور کر پائے گا لیکن آپ کا اپنا ہوم ڈسٹک ہے اگر آپ کلگام میں رہتے ہیں تو آپ کا ہوم ڈسٹک یہی ہے سو آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے لیکن اگر یہاں پہ کوئی اور اپلے کرے گا مارکس نہیں دے جائیں گے کیونکہ یہ ٹین مارکس صرف اسی کو دے جائیں گے جن کا ہوم ڈسٹک ہوتا ہے اپنا ڈسٹک کے بعد سیم پراس ہے جن کی فیمی میں کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہے تو ان کو پانچ پوائنٹس دے جائیں گے اور ویڈوز ڈیووز ڈیووز ڈیووومنٹ یا پھر آرفنگرل ان کو پانچ پوائنٹس دے جائیں گے لیکن جو یہ ویڈوز ڈیوووز ڈیووز 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 ڈیوویر سپریٹر یا کوئی آرفنگرل ہوگی اس کو پروپ کرنے کے لئے ان کے پاس سیٹیفیٹ ہونی چاہیے وہ سیٹیفیٹ آپ کو کہاں پہ ملے گی وہ آپ کو تحصیل دار پروائیڈ کرے گا وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا تو وہاں پہ وہ ایشو ہوگی آپ کو اس کے بعد جو کیجول ورکر ہے ان کو بھی پانچ مارکس دے جائیں گے جو پچھلے پانچ سال سے یا پھر پانچ سے زیادہ کیجول لیبر ہے تو ان کو پانچ مارکس دے جائیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس آئیں گے یعنی کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے لئے ویکنسی آئے گی تو میں ہم کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈر کیا ہے ہر کسی ڈپارٹمنٹ کے لئے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی ویکنسی خالی پڑی ہوئی ہے تو ان کا لسٹ ہمیں پروائیڈ کرنا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں خالی ویکنسی ہوگی اور وہ ان کو لسٹ پروائیڈ کرے گا تو اس کے لئے ویکنسی آئے گی اور ان ویکنسی کو انڈر رول ایسار اور ٹوہنڈر ٹو کے تحت فل اپ کیا جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو پانچ سال کی ٹیمپوری سروس ملتی ہے اور آپ کو بیسک پی ملتا ہے اور پانچ سال کے بعد آپ کو پرمنٹ کیا جاتا ہے اور جب آپ کسی بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کروگے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے لئے پریفرنس دینی پڑے گی یعنی کہ اگر آپ ڈسٹر کی ایڈر کے بینہ پہ کسی بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کروگے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا ڈسٹرک ہوگا تو اس کو آپ کو پہلے پریفرنس دینی پڑے گی یعنی کہ اگر آپ کا ڈسٹرک انتناگ ہوگا اور آپ انتناغ میں ہی جواب کرنا چاہتے تو آپ کو انتناغ ہی رکھنا ہے اسی کے حساب سے آپ کو باغے ڈسٹس کے لیے پریفرنس دینی پڑے گی یا پھر اگر دیوڈن لیول پھر ہوگا تو آپ کو دیوڈن پہ بھی ایسے ہی پریفرنس دینی پڑے گی یعنی کہ اگر آپ دیوڈن کشمیر میں رہتے ہو تو آپ اس پہ دیوڈن کشمیر ہی پریفرنس دینے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈیوجن کشمیر میں ہی جواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے ہوگا پسند آئے ہو تو ایک لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تاکہ آپ کو جے اینکے کا ہر کوئی اپ ڈیٹ مل سکی اب ہماری ملاقات ایک نئی ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لیے تیک کیر بھائی اللہ حافظ